موسیقی مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسے رات کو نید بھی نہ آئے ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کترے خوش نصیب ہو تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا لیکن جب میں نے توتے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ توتے کے تو دو رنگ ہیں میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا توتہ زیادہ خوش نصیب ہے وہ زیادہ خوش ہے وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے اب کبوتر کو چھوڑ کر توتے کے پاس پہنچ گیا کہا توتے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو دو رنگ ہیں جسم پر تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی تو توتہ کہتا ہے کہ پہلے تمہیں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہیں اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اب کبوتر اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کبوتر مور کے پاس گیا کہ اے مور ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو کتنے رنگیں تمہارے پاس تم کتنے خوبصورت ہو مور کہتا ہے پہلے تمہیں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں میں قید ہو گیا ہوں روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں اپنے بارے میں سوچیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن جب کسی کوئی ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی چیزیں کم تر نظر آنے لگتی ہیں اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی اپنی سائیکل وہ میں بڑی کم تر لگتے ہیں جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں کسی کی لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں جو ہے اس پر انجوائی نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اس طرح زندگی نہیں گزرے گی اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے کمپیریزن کرنا ہی ہے تو آپ نے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں نا کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے جی ہاں اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈی مورولائز ہونا ہوتا ہے شکر ادا کیجئے اور سبحان اللہ میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تُنہے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو وہ اور ادا فرماتا ہے آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو پہرحال یہ چھوٹی سی حقایت ہے اللہ کرے اس سے سبق لیں نا شکری چھوڑ دیں اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں